اسلام علیکم تمام طریفیں خدا ببرکتہ جو تمام جانوں کو پانے والا ہے رضو السلام محمد و علی محمد پر میں ہوں حمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فائن جو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیگر فورس کے حوالے سے عید قربان نزدیک ہے ٹیگر فورس ڈیو منایا جائے گا اب کب منایا جائے گا کیا کہ اگدامات ہوں گے تین خوش خبریاں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پسند ہے تو لائک کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بل لائکن کو دبا دینا ہے تاکہ ہر نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ عید کے فوراں بعد ٹیگر فورس ڈیو منایا جائے گا اب اس میں کیا ہوگا کون لوگ شامل ہوں گے اور کیا خصوصیات ہوں گی عید کے فوراں بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کی ہے کہ ٹیگر فورس ڈیو منایا جائے گا اس میں شجرکاری موہم ہوگی سب سے پہلے خوش خبری جو ٹیگر فورس کے حرکار ہوں گے کیونکہ کرونا وائرس کے کیسے کم ہو رہے ہیں تو ٹیگر فورس کے حرکاروں کو وہاں سے ہٹا جائے جائے گا کم تعداد کر جائے گی بلکل نہیں اٹھا جائے گا اور شجرکاری موہم چلا جائے گی تو ٹیگر فورس کی اعلقار وہاں پہ کام کریں گے اب دوسری خوش خبری یہ ہے کہ دو اعلقاروں نے ٹیگر فورس کے دو اعلقاروں نے رشوت لیا ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں تو نونلی کی ایک خواتین ہے قومی اسللی کی مہمبریاں انہوں نے بیل منظور کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیگر فورس رشوت لیتیا تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو بیل منظور ہوا ہے یا نہیں تو اس کی خوش خبری ملے گی عید کے فوراں بعد اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواب بھی دی جائے عید کے بعد کیونکہ ٹیگر فورس رشوت لے رہی ہے اب لوگ بیروزگار ہیں اور تنخواب بھی ٹیگر فورس کے اعلقار کو نہیں دی جا رہی لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں تو مجبوری کے تحت انہوں نے رشوت لے لی تو وزیراعظم صاحب کا خیال ہے کہ لوگوں کو اب تنخواب دی جائے گی کچھ نہ کچھ دی جائے گی اور سہولیات بھی دی جائیں گی اگر ہم بات کرنے کریں تیسری ٹیگر فورس کی خوش خبری کی تو تیسری خوش خبری یہ ہے کہ جو ٹیگر فورس کے پڑھے لکھی افراد ہیں اور ان کو جو نوکری ہوگی سرکاری ملازمت وہ سب سے پہلے ان کو دی جائے گی اب جو بھی نوکری آئے گی سب سے پہلے ٹیگر فورس کے پڑھے لکھی افراد کو ان میں پرتی کیا جائے گا میل ہیں چاہے فی میل ہیں تو اس میں برتی کیا جائے گا تو اس کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ عید کے فوراں بعد آنے والی ہے اور ٹیگر فورس کا ڈیب منایا جائے گا ان کو سہولیات دی جائیں گی ان کو بیچ لگائے جائیں گے جنہوں نے اچھے کارنامے کی ہیں ان کو میڈل دیے جائیں گے اور بھی کافی ساری خوش خبریاں ہیں جو آپ لوگوں کو عید کے فوراں بعد ملنے ہونے والی ہیں تو جو ٹیگر فورس کے افراد ہیں وہ لازمی اس میں شرکت کریں اس میں حسل ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ آج کی ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک کریں چلک کو سبسکر کریں بیلے لیکن کو تو بعد ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں